جمہو کشمیر انہیں دعوت دی گئی تھی انہیں بلایا گیا تھا اس منٹی کے لیکن اب انہیں اندر جانی کے اجازت نہیں دی جاری ہے یہ پارٹی کا دعویٰ ہے یعنی پینتر پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے بادو کیا گیا تھا لیکن اب اندر جانی سے روکا جا رہا ہے دورے کے دوران چیف الیکشن کمیشنر راجیو کمار لفٹنین گورنر مروز سنہا اور انتظامیہ کے عالی اوتی داران سے بھی ملاقات کریں گے تو یہ وہ قافلہ ہے جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر راجیو کمار جمہ کشمیر کے دوروں دورے پر ہے چیف الیکشن کمیشنر اور ان کی ٹیم لوگ زباد چناؤ کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی مقصد سے یہ دورہ کر رہی ہے الیکشن کمیشن آج سری دگر میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقات کرے گا میٹنگ کے مقام پر جمہ کشمیر نیشنل پینثرز پارٹی نے احتجاج کیا پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اسے مدعو کیا گیا تھا لیکن اب انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے دورے کے دوران چیف الیکشن کمیشنر راجیو کمار لیفٹن گوڑے مروز تنہا اور انتظامیہ کے عالی عوضی داران سے بھی ملاقات کریں گے اور یہ بات تو بالکل آیا ہے کہ لوگ زباد چناؤ کی تاریخوں کا اعلان بھی بہت جلد ہونا ہے اور یہی سب جا جا رہا ہے کہ جمہ کشمیر کے دورے سے لوٹنے کے بعد ہی شاید پندرہ یا سولہ تاریخ تک تاریخوں کا اعلان بھی ہو جائے ایسی چرچہ ہے اسے بیچ یہ بھی قبر ہے جو جمہ کشمیر کی جو الگ الگ پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے طرف سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ یہ چاہتی ہیں پارٹیاں کے جب وہ الیکشن کمیشنر سے یعنی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کر رہی ہوں گی تو وہ چیف الیکشن کمیشنر سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گی کہ ممکن ہو تو اسیبلی کا بھی انتخاب جو ہے وہ ساتھ ساتھ کروا دیا چاہے ایسا خود بی جے پی کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے اور نیچنل کانفرنس اور دیگر پارٹیوں کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ دراصل چناؤ جو ہے اب ساتھ ساتھ ہو جانے چاہیے اسیبلی چناؤ میں بھی کافی تاخر ہو رہی ہے لیکن یہ جو دورہ ہے دراصل یہ لکسوات چناؤ کے مدر تر دورہ سمجھا جا رہا ہے سروش کفیل ہمارے ساتھ جو چکے ہمارے رپورٹر زیادہ جانکاری کے ساتھ سروش آپ اس وقت کہاں پر موجود ہے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہ آج میٹنگ کی کیا شروعات ہو چکی ہے یا اس میں تھوڑا وقت ہے وہ آلیڈی شروع ہو چکی ہے آپ کو بتا دو اس وقت ہم سرینگر کے کنونشن سینٹر میں ہیں جہاں پہ آج میٹنگ ابھی چل رہی ہے میٹنگ کی بات کریں تو صبح سے ہی جو لیڈرز ہیں مختلف پولٹیکل پارٹیز کے وہ یہاں آ چکے ہیں اگر ہم بات کریں بی جے پی جو ہے ان کی طرف سے آر اس پٹھانیا ہے ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان سی کی نیشنل کانفرنس کی طرف سے ابھی ناصر سگامی جو ہیں اور سکینہ اتو وہ ساؤتھ کشمیر سے ایک پرومننٹ لیڈر ہیں وہ ابھی یہاں آئے ہیں اور اس کے مزید اگر ہم بات کریں تو باقی جو جین ہانجورہ ہے جین لون ہانجورہ پی ڈی پی کے وہ بھی آئے ہوئے ہیں تو کچھ سینئر لیڈرز ہیں اور ان سینئر لیڈرز کی ڈیلیگیشن جو ہے وہ آج سبھائی یہاں پہنچے اور اس کے مزید اگر ہم بات کریں تو چیف الیکشن کمیشن جو ہے راجو کمار وہ بھی ابھی کچھ دیر پہلی یہاں پہ پہنچے تھے اور ان کے ساتھ میں ایڈی جی پی ویجے کمار جو ہے ایڈی جی پی law and order کے وہ بھی یہاں پہنچے تھے اور میٹنگ جو ہے اس وقت چل رہی ہے یہاں پہ اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ کچھ بڑے لیڈرز ہوں گے بڑے فیسز ہوں گے لیکن وہ یہاں آئے نہیں ہیں اور جن کے ابھی ہم نے آپ سے نام لیا ہے وہی لیڈرز جو ہے ان کی ابھی یہاں کنونشن سینٹر میں میٹنگ چل رہی ہے آپ کو بتا دوں کچھ دیر پہلے ہی یہاں پہ پینتھرز پارٹی جو ہے ان کے بھی سینئر لیڈر آئے ہوئے تھے کافی زیادہ ہنگامہ کیا انہوں نے اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو اندر جانے نہیں دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ جو انویٹیشن جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں نیوتا تو آیا ہے لیکن ان کو کسی کارن یہاں سے اندر جانے نہیں دیا اور ابھی ابھی وہ واپس لوٹے ہیں اس کے مزید اگر ہم بات کریں جیسے ہم آج صبح بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم الیکشن کمیشن کی بات کریں تو یہ جو میٹنگ ہے یہ ایک لاس سپورٹ رہا ہے جمہو کشمیر جو ہے وہ لاس ریزورٹ ہے یہاں پہ دو دن کی میٹنگ رہے گی آج یہاں پہ اور کھل جمہو تو یہ جو ہے آج لاس ریزورٹ جو ہے وہ جمہو کشمیر ہے اور اس کے ترند بعد ہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ چناؤ کے جو ڈیٹس ہیں وہ گھوشت کرے گا اب اس میٹنگ میں دیکھیں آپ اس وقت میٹنگ جو ہے میٹنگ میں کئی سارے ایسے ایشوز ہیں جو آج یہاں کی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس وقت چیف الیکشن کمیشن ہے ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں سپیشل جس ایک بات پہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سبھائے الیکشنز ہو رہے ہیں وہ چاہرین کے ساتھ ہی ساتھ یہاں کی جو لوکل پارٹیز ہیں چاہرین کے ساتھ ہی ساتھ جو اسمبلی الیکشنز ہے ان کی بھی ڈیٹ دی جائے کیونکہ آپ کو یاد دلائیں کہ دو ہزار اچھا کے بعد یہاں پہ ابھی الیکشنز نہیں ہوئے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی الڈی ایڈمیسٹریشن کے جو ہے وہ ابھی یہاں آپریٹ کر رہی ہے لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کہ جلدی سے جلد نہ صرف یہاں پہ لوگ سبھا کے الیکشنز کے ڈیٹس آئے وہی اسمبلی الیکشنز جو ہیں اس کے بھی ڈیٹس آئے تاکہ کل کو ان کے کوئی بھی مطالبے ہو کوئی بھی ایشوز ہو وہ بار بار الڈی ایڈمیسٹریشن کے پاس نہیں جا پاتے ہیں تو وہ جو ہیں اپنے لوکل ایمیلیز ہوتے ہیں ایمیلسیز ہوتے ہیں ان کو وہ ایشوز رپریزنٹ کریں کافی زیادہ امیدیں ہیں یہ جو میٹنگ اس وقت چل رہی ہے اس سے اور اس کے مزید اگر ہم بات کریں کہ کل ہی الیکشن کمیشن جو ہیں جو چیف الیکشن کمیشنر ہے راجی کمار انہوں نے دلی میں ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں قریبا دوہزار سے زیادہ اوفیشلز اس وقت اس میٹنگ میں بیٹھے تھے جس میں کچھ آیا آر ایف آئی ایس آفیسرز بھی بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ اسی حوالے سے ہوئی تھی کہ آج جو جمہو کشمیر کا ان کا دورہ تھا اور اس کے مزید ابھی کوڈ آف کنڈک بھی لگنے والا ہے تو کس طریقے کی تیاریاں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آگے کرے گا اس کے مزید آپ کو ایک بات اور جوڑنا چاہیں گے یہاں پہ اس وقت جیسا ہم نے ابھی آپ سے کہا تھا ایڈی جی پی ویجے کمار جو law and order کے بھی یہاں پہ ان کو انچارج دیا گیا ہے وہ اس وقت یہاں پہ ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہی یہ الیکشن کمیشن کی میٹنگ ختم ہوگی اس کے تورند بعد یہاں پہنچے ہیں تو سیکیورٹی ریویو میٹنگ بھی جو ہے وہ بھی ابھی ابھی تھوڑی دیر میں یہاں ہونے والی آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کئی سارے ٹاپ آفیشلز جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اب میٹنگ جو ہے وہ آل موس ختم ہونے والی ہے جو الیکشن کمیشن کی اور اس کے تورند بعد جو سیکیورٹی ریویو میٹنگ ہے وہ لگے گی تمام ٹاپ آفیشلز جو ہیں سی آر پی ایف سے بی ایس ایف کے جو ہیں جمہو کشمیر پولیس کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں یا ایس ایس جی کی جو ٹاپ آفیشلز ہیں وہ سب ابھی یہاں پہ آ رہے ہیں ایک ایک کر کے اور میٹنگ جو ہے اسی سلسلے میں ہے کہ آنے والے لوگ سبھائے الیکشنز کے لیے کس طریقے سے سپیشلی کچھ سنزیٹیو ایریاز ہیں نورت کشمیر سائٹ سے یا ساؤت کشمیر سائٹ سے ان پہ کس طریقے کی سرولینس رکھی جائے گی اور کس طریقے سے پیس فل جو یہ الیکٹورل پروسس ہے یہ آگے بڑھے گا جی ویسال کافی اہم ہیں اور آپ جیساں بطا رہے ہیں کہ بیٹنگ کے شروعات نہ صرف یہ کے شروعات ہو جو کی بلکہ ہو سکتا ہے کچھ در میں اب بیٹنگ ختم ہی ہو جائے چونکہ چمہو کشمیر میں الیکشن کے بدنظر بہت ساری پہلو ہیں جن پر غور کرنا ہوتا ہے اس طرح جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے بی جے پی اور نیشنل کانفرنس اور کچھ اور دلوں نے اس بات کا یادہ کیا تھا وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگ میں بیٹنگ میں بیٹھیں گے تو وہ اس بات کے درخواست کریں گے کہ اسمبلی الیکشن بھی ساتھ ہی ساتھ کروا لیے جائیں دعوت تابہ ملا تھا لیکن پھر ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا تو کیا ایسی کچھ اور پارٹیاں بھی ہیں جن کو بلایا نہیں گیا ہو یا پھر جنہیں جو وہ وہاں پہنچی نہ ہو جو پولٹیکل پارٹیز ہیں پہلے دوسری سوال پہ آ جاتے تھے کہ پینتھرز پارٹی جو ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی اس طریقے کی پردرشن جو ہے الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کیے تھے یہاں پہ نہیں جمہو میں بھی کیے تھے انہوں نے تو لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جب سیکیورٹی کی ٹاپ آفیشل سے ان کی یہاں پہ باہر بات ہو رہی تھی حالانکہ اس ٹائم ان کو اندر نہیں چھوڑا تو ان کے بیچ میں ایک میوچول انڈرسٹیننگ ہوئی اور اس کے بعد وہ خود آئے انہوں نے بات کی میڈیا سے لیکن کہا کہ میں آف کیمرہ بات کرنا چھوں گا اور انہوں نے کہا کہ کوئی مسانڈرسٹیننگ تھی اور بڑے پیس فل طریقے میں وہ یہاں سے واپس چلے گئے یہاں ان کو اندر بھی نہیں جانے دیا جب ہم نے پولیس سے بات کی پولیس نے کہا کہ ان کا نام لسٹ میں تھا ہی نہیں ان کا نام ہوتا تو باقی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرز کی طرح ہم انہیں اندر جانے دیتے ہیں اب آج آتے ہیں پہلے سوال پہ دیکھیں بی جی پی جو ہے تاکہ ہمارے جو رپریزنٹیوز ہیں وہ چیف الیکشن کمیشن آفیس سے ملے یا جو ان کی ٹیم آئی یہ ڈیلگیشن ہے ان سے ملے اس کا کارن جو مین ریزن یہی تھا کہ لوگ سبھا کے الیکشن جو ہو ہی رہے لیکن ساتھ میں وہ چاہتے ہیں کہ جو اسیمبلی الیکشنز وہ بھی ہو کیونکہ آپ کو یاد دل آدھے پیشلے ساڑھے چیز ساتھ سال سے یہاں پہ اسیمبلی الیکشنز نہیں ہوئے ہیں تو مین فوکس جو ہے سپیشلی یہاں کے ریجنل پولٹیکل پارٹیز وہ اسی پہ ہے اور جب بھی ہماری ان ریجنل پولٹیکل پارٹیز سے بات ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہی ہماری ڈیلگیشنز الیکشن کمیشن سے ملیں گی ہمارا ایک اور ایک جو سب سے بڑا ایشو رہے گا وہ یہی رہے گا کہ یہاں پہ اسیمبلی الیکشنز بھی ہو تو دیکھیں خاصا فوکس آج اسیمبلی الیکشنز پہ بھی رہے گا جو یہاں کے ریجنل پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کس طریقے سے آپ دیکھیں آپ نام جو ہیں ابھی تک کچھ نام آئے ہیں پولٹیکل پارٹیز میں اگر ہم ڈی پی اے پی کی بات کریں انہوں نے ابھی جی ام سروری کا نام دیا ہوا تھا تو لیکن وہ جمہو کے ایریا آ جاتے ہیں یا اگر ہم بی جے پی کی بات کریں تو جیسے جیتندر سنگرانہ کا نام آیا تھا تو اس طریقے کی کچھ نام آئے لیکن کشمیر کی طرف سے ابھی کوئی نام نہیں آئے سپیشلی آپ اگر بات کریں سینٹر کشمیر کی نورت کشمیر کی ساؤت کشمیر کی تینوں بہت اہم سیٹے ہیں جن پہ ابھی ان سی راج کر رہا ہے تو ان کے جو نام ہے دعویداری کی وہ ابھی نہیں آئے تو کہیں نہ کہیں امید یہ بھی ہے کہ جو یہ میٹنگ ختم ہوگی تو ہم نے آج ہی دیکھا کہ کچھ پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ابھی کچھ دیر میں پریس کانفرنس رکھنے والی ہیں اس میٹنگ کے بعد تو کہیں نہ کہیں شاید ایسا ہو کہ وہ جو ان کے کینڈی چیچے آنے والی لوگ سبہ الیکشنز کے ان کے نام بھی آ جائیں گے تو کافی ساری کلیریٹی ہوگی اس میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد جی وصال جی چلی بہت شکریہ آپ کا سروش تمام جانکاری کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ میٹنگ کے بعد اگر وہاں آپ کی کچھ پولٹیکل پارٹیز کے نتاؤں سے بات چیت ہو سکی تو اس بارے میں پھر ہم آپ کی پاس آئیں جو فلال یہ بتا رہے کہ میٹنگ اس وقت جاری ہے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ سرید اگر میں پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور اس میں جو ارمیسٹریٹر کی جو عالی افسران ہے وہ بھی اس میٹنگ میں شامل ہیں فلال یہاں رکھیں گے چھوڑے سے بریک کے لیے بریک کے بعد چلتا ضرور ہوتے ہیں ماں کے ہاں کے دوران بوال آوے دنمان ہٹانے گئی پولیس ٹیپر پتراؤ بھاری پولیس فورس تینات سندھ کبیر نگر میں سبحاسپا مہیلا ریتا کی حتیہ سے سنسنی زمین ویواد میں حتیہ کے سامنے آ رہی بات مہیلا موجہ پردش ماں سے چیوٹری نندری راجفر یوکی ایس 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 سی پیپر لیکھ ماملے میں ایس ٹی ایف نے ایک اور آروپی کو کیا گرفتار پچاس ہزار کا ادامی تھا کسان لکھرو میں پرنٹنگ پریس مالی کا قریبی ہے کسان ان ناؤں میں شاردہ نہر میں ملا ٹھکے دار کا شب پولیس نے شب کو باہر نکالا حتیہ کا شک جانسی میں اور حکہ بار میں پولیس کا شاپا کئی لڑکی لڑکیاں حراست میں امروحہ میں یوتی نے دھمکی بھرا ویڈیو کیا پوسٹ پریمی کے شادی رہ کرنے پر مرنے کی دھمکی تھی ریپ اور گنوہتی کرنے کا آروپ فروخ آباد میں گینگسٹر کا دو منزلہ مکان قرق مکان کی قیمت پنچانوے لاکھ دس ہزار روپے ورنسی میں ناراض لوگوں نے پاشت پتی اور جے ای کو بنایا بنتک بیچ سڑک پر بٹھایا سلطان پور بیتکر منکاریوں نے صفائی کرمیوں کو پیٹا کروائی نہ ہونے سے ناراض صفائی کرمی دھنے پر بیٹھے فروخ آباد میں چھاتر کی موت کا خلاصہ ہارت اٹیک سے ہوئی تھی موت مہوبا میں دو یوکوں کو شراب چھوڑانے کی دوائی دونوں کی موت ہر دو میں ٹرک کی ٹکر سے بائک سوا آگرہ میں راستے میں کھڑا یوک ٹریکٹر کی چپیٹ میں آیا یہ آخر دوران یوک کی موت آزی آباد نے انترازٹی کرکٹس ایڈی ایم کو شلانیاز راجیو شکلہ اور جنرل وی کے سنگھ نے کیا شلانیاز آیونتیا میں روبردک رام مدنے کا پرثم تل بن کر تیار ہوگا پرثم تل پر ہی رام دربار وراجبان ہوگا اردوئی میں موائل کی دکار میں چوری کچھونا پولیس کر رہے ہیں جانچ اب روحہ میں کتوں کو پکر کر نصفتی کرانے کے نردیش کتے آئے دن معصوم بچوں پر کر رہے ہیں حملہ لکھنوں میں بہارتی سہرہ کے نرسنگ اسسسنٹ پرکشاہ میں نقل کرتے چار کر افتار بلوٹوس ٹیوائز کے ذریعہ کر رہے ہیں تنخل آدھر پردیش میں بی جے پی ٹی ڈی پی اور جن سہرہ کے بیچ گڑ وندن تہہ بی جے پی چھے جن سہنا دو اور ٹی ڈی پی سترہ لوگ سبا سیٹوں پر لگ لے گی چناؤ منگال میں اکیلے چناؤ لے گی ٹی ایم سی جن گرچم ڈالی میں بی ایس مدوانوں کے نام کا کیا اعلان برہمپور سے ادھیر رنجن کے خلاف یوسف پتھان کو ٹکٹ پورکاتا کے بریگن گراؤنڈ میں ممتہ نے بھاری چناؤ ہنکار بودی کی گارنٹی پر کیا وار کہا جس پیل پر بیٹی ہے بی جے پی اسے ہی کاٹ رہی ہے کہا ہم این آر سی لاغو نہیں ہونے دیں گے ابھی جتری سمہورہ سیٹ نے عام آبنی پارٹی چھوڑنے کا کیا اعلان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر تھی جانکاری گریہ بند میں ٹرائپ کامریے میں کیاد ہو رہے ہیں ون پرانی ادھن تی سیتانتی ٹرائگر نیزر بے لگے ہیں ٹرائپ کامری ون پرانیوں کی سرکشہ کھولے کے پختہ انتظار ابھی کپر میں عوید مہواش را فیکٹری کا پردفہ چھ سو لیٹر بہہوا لہان کے ساتھ کے آروپی گرفتار مہا سمند کے سیرپل شیط میں باگ کا آتنگ سکل بائے گاو میں بچھلے کو بنایا رشانہ گرامینوں میں دشت کا ماحول گھار میں تینویرے کیا کھٹے کا شکار تینویرے کے شکار کا سی سی ٹی وی آیا سامنے ہوتل کے باہر سو رہا تھا کھٹا بینٹ میں تیرز افتار کا قہر کھائی میں گری کار حادثے میں دو یوکوں کی موت دو کی حالت کمپیر کار میں چل رہی تھی شراب پارٹی رتلا میں بھیشت تھڑا کھاسا پولیا سے نیچے گری کار حادثے میں ایک کی موت بریک کے بعد پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیزر تین جے کے ایل اچ پر جے کے ایل اچ لائف نیشنل کانفرنس کے نائف صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ وہ اتحاد پر کبھی سخت نہیں رہے اور ہمیشہ لچکدار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ایل جی دی کبھی لچکدار نہیں رہا یہ بحث کچھ اور مقاصد کے حصول کے لیے غیر سیاسی اتحاد تھا عمر عبداللہ نے کہا کہ کانگریس اپنے کونٹے سے پی ڈی پی کو ایک سیٹ الارٹ کر سکتی ہے لیکن ان سی کچھ بھی قربان نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ ان سی کا نمائندہ الیکشن کمیشن کے ٹیم سے ملاقات کرے گا اور وہ لوگ زبا انتخابات کے ساتھ اسمبلی انتخابات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں عمر عبداللہ نے کہا کہ اگر پی ڈی پی لوگ زبا میں بہتر کارکتہ دے دکھائی تو وہ اسمبلی انتخابات کے لیے پی ڈی پی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے پی ڈی پی سے اتحاد نہیں تولا ہے انہوں نے کہا کہ وہ انہیں ایڈجسٹ نہیں کر سکے عمر نے سجاد لون کو بھی نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ انتخابات صرف انتخابات میں صرف ووٹ مانی رکھتے ہیں اور کچھ نہیں عمر نے آزاد کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ انہوں نے ان سی کی حمایت سے اقتدار کا مزا لیا انہوں نے کہا کہ ووٹر بی جی پی اسپانسرڈ پارٹیوں کو سبق ضرور سکھائیں گے چھ سیٹوں میں سے تین سیٹوں پہ ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنے امیدوار کھڑے نہیں کریں گے یہ آپ کو ریجیٹیٹی نظر آتی ہے اس میں کہاں کی ریجیٹیٹی ہے اور مجھے یہ بتائیے کس ریاست میں کانگریس کا انڈیا ایلائنس کا کوئی ایلائی انہوں نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ ایلائنس کے لیے چھوڑی ہو میں معافی چاہتا ہوں کانگریس کون ہوتی ہے دینے والی اور اگر کانگریس دینا چاہے تو شوق سے دے تین سیٹیں کانگریس کے پاس ہیں جمہو سیٹ ادھمپور سیٹ اور لڈاک سیٹ کانگریس کے پاس ہے کس نے روکا ان کو پی ای جی ڈی الائنس was never an electoral alliance it was an alliance based on ideology those parties that feel that پی ای جی ڈی should only benefit seat sharing were in the پی ای جی ڈی for the wrong reason ہماری تو ایک ہی ڈیماند ہے کہ لوگ سبہ کے ساتھ ویدھان سبہ کے election ہونے چاہیے اگر جمہو کشمیر میں لوگ سبہ کے election ہو سکتے ہیں تو ویدھان سبہ کے کیوں نہیں کہیں بی جی پی کو بچانے کے لیے ویدھان سبہ کے election جو ہیں وہ پوسپون کیے جا رہے ہیں یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ سرہ سر نائنسافی ہے election میں اگر ووٹ مابضل نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے what else do you count in election other than votes what is he he is the candidate from north kashmir what is he going to count what ridiculous notion is this that you don't count votes that is no that is no indicator what is an indicator then سجاد لون صاحب خود لڑ رہے ہیں وہ مجھے بتائے what is he going to use to indicate ارے آزاد صاحب نے بھی ہمارے ساتھ power enjoy کیا بھول گئے وہ جب مفتی صاحب کو ہٹانے کے لیے وہ روز ہمیں فون کرتے تھے 2005 میں 2005 میں جب وہ 3-3 سال آنہ والی بات چل رہی تھی مجھے یاد ہے آپ کس طرح وہ فون کر رہے تھے آزاد صاحب ہماری میمبروں کی بدولت راجے صاحب میں پہنچے بھول گئے وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کس طرح میڈم شمیمہ جی نے اس وقت فون کرتے ہوئے فاروق صاحب کے ساتھ وہ فون پہ رو پڑی شکریہ کرتے ہوئے کہ آپ نے دوبارہ غلام نبی آزاد صاحب کو ایک نئی سیاسی زندگی دی وہ نا اب چلیے وقت بدل گیا وہ بھی بدل گئے لیکن ان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ انہوں نے بھی ہمارے وجہ سے کافی انجوئے کیا ابھی لون ہانجورہ نے کہا ہے کہ سیٹ شیئرنگ پر بات چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ پہلے بھی ایک سیٹ پی ڈی پی کو دینے والا بیان دے چکے ہیں ہانجورہ نے کہا کہ چار پانچ دنوں میں سیٹ شیئرنگ پر تصویر صاف ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ وہ انڈیا آلائنس میں بلکل کلیر ہوگا سیٹ شیئرنگ کے معاملے میں کہ اس کو کہاں سے لڑنا ہے ابھی تو کائیسی کوئی بات نہیں ہے کہ بات چل رہی ہے ابھی تک تو یہی کلیر ہے کہ یہاں لوگ سبا کے انتخابات ہو رہے ہیں ابھی ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ اسمبلی کے انچاناو کب ہوں گے وہ لوگ سبا کے ساتھ ہوں گے یا اس کے بعد ہوں گے وہ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ الیکشن کمشن کو فیصلہ کرنا ہے یا سنٹرل گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے لیکن جہاں تک ابھی تک لوگ سبا کی بات ہے تو اس میں ابھی نے ہم نے کوئی فیصلہ نہیں حتمی فیصلہ نہیں لیا ہے دو تین دن میں وہ فیصلہ بھی آ جائے گا آپ کے سامنے آپ کو پتا چلے گا جہاں تک عمر صاحب کی بات ہے تو عمر صاحب نے ہی کہا ہم تینوں سٹم پر لڑیں گے آج عمر صاحب ہی یہ کہتے ہیں کہ پرفارمنس پر دیکھا جائے گا آباد بھئی اسمبلی میں کیا کریں گے تو اسمبلی کی دور کی بات ہے بھی پہلے تو ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ کیسے ہم یہ جو لوگ سبا چنا ہوا یہ کیسے لڑتے ہیں اور یہ اس کی یہ نہیں ہے پرفارمنس پر اگر بات آتی ہے تو پی ڈی پی کو پرفارمنس کے لئے کسی کے سیٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور جب اس ہی رگر قوم شہرہ پر گرنائے کے قریب ہوئے سڑک حاصلے میں تین افراد حلاک ہو گئے ہیں محلوکین کی شناقت شہزاد حسین مبشر حسین اور ویمل کمار کی حیث سے کی گئی ہے تینوں کا تعلق ڈوڈا سے ہے تینوں موٹر سائیکل پر سوار تھے موٹر سائیکل کو ٹرک نے ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں تینوں شدید زخمی ہو گئے انہیں نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا لیکن ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دی دیا اور رامبن سے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے جمہو سینگر این ایچ ڈبلو پر چل رہا ہے کام دلواس پہ سڑک برمت کا کام چل رہا ہے سڑک سے کیچڑ ہٹائے جا رہا ہے کیچڑ ہٹانے کے وجہ سے ٹرافک روکتی گئی ہے لوگوں سے اپل کی گئی ہے کہ وہ ٹرافک پولس کا تعاون کریں خبر اس وقت آپ کو اپنے رہے ہیں رامبن سے رامبن سے بڑی خبر ہے جمہو سینگر نیشنل ہائی وی پر کام چل رہا ہے اور اس کی وجہ کر ٹرافک کا آنا جانا ابھی پوری طرح سے رکا ہوا ہے دلواس پہ سڑک برمت کا یہ کام جو ہے وہ ابھی جاری ہے سڑک سے کیچڑ ہٹائے جا رہا ہے کیچڑ ہٹارے کی وجہ سے ٹرافک روک دی گئی ہے اور اس لیے ٹرافک کا کام نے لوگوں سے اپل کی ہے کہ وہ ٹرافک کے کام میں لگے جتنے بھی جوان ہیں ان کا وہ ساتھ دے تاکہ اس کی کلیرنس کے بعد روڈ کو حفاظت کے ساتھ جاتا جات کے لیے کھولا جا سکے قسمہ پلواما میں ٹرافک جام روز مرہ کا مسئلہ بن گیا ہے قسمے کی پرانے بس ہڈے سے لی کر ڈسٹنگ اسپتال پلواما تک اکثر شام کے عوقات میں ٹرافک جام سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ تاجروں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگرچہ راجہ پورا چوک اور مورن چوک کے علاوہ تہاب چوک کی کراسنگ کو بند کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ٹرافک جام جیسے مسئلے سے کوئی راحت نہیں ملی ہے جبکہ ٹراسپٹ محکمہ اس کے طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہمارا جو یہ ناو سے خاص کر جو ہمارا پرائیم ٹائم ہوتا ہے شاپ کی پرس کا ناو سے لے کر چھے بجے تک یہ سموتلی مارکٹ میں چالنا چاہے تاکہ جو لوگ آس پاس گاؤں سے یہاں ہے یا دوسرے جیسے کا آئے وہ سموتلی یہاں سے بیدن نوٹ ٹائم بائی پاس ہونے چاہے تاکہ وہ چاہے ان کو خریدداری کرنی ہو یا آسپٹل جانا ہو یا کسی اور کام سے آنا ہو ان کو کم ٹائم کم سے کم ٹائم لگنا چاہے مارکٹ میں ہمیں اس ٹائفک جاننگ سے بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کسی بھی دکاندار سے پوچھو جب وہاں پہ ٹائفک جاننگ کا مسئلہ ہوتا ہے جو بھی ہمارے کسٹمر ساتھ ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے پلواما اپروچ کرنے میں اس سے ہمارے کاروبار پہ بہت خاصی اثر پڑا ہے میں اپنے ڈرشکر ایمیسٹیشن پلواما سے پرزور اپیل کرتا ہوں اور بلک بھر میں رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے آج پہلا روزہ ہے ذکر و آذکار اور عبادات و دعاوں کا مسلمان خصوصی احتمام کر رہے ہیں قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں قرآن کو پڑھ لیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوششیں ہیں اس سے قبل کل چھوٹی بڑی مساجد میں تراویہ کے روح پرور مناظر دیکھنے کو بلے پہلے روزے کے تیاری کے لیے بازاروں میں بھیڑ بھی دیکھی گئی اور اسی کے ساتھ اس بلٹر میں فیلحال اتنا ہے لیکن نیوزر تینجے کے لیچ پہ لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سسلہ جاری رہے گا موسیقی